بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف تو کوئی بھی پڑھیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ باقی عذکار وظائف تسبیحات جو بھی پڑھتے ہو پڑھیں لیکن اس کے ذاتھ دروش شریف کا عمل ضرور ساتھ میں رکھیں کیونکہ سارے وظائف تسبیحات ایک سائٹ پہ اور دروش شریف کا عمل یا اس کے دروش شریف کی جو ہم پڑھتے ہیں وہ ایک سائٹ پہ تو دروش شریف سے تو بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں سب سے زیادہ بڑھ کے جو ہے نا وہ ہے درود ابراہیم اگر انسان اس کی روٹین منا لے درود ابراہیم پڑھنے کی روزانہ کی زیادہ نہیں کہتا تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو اخلاص کے ساتھ ہو صحیح نیت کے ساتھ ہو تو وہ فائدے مند ہے چلے جائے کہ آپ اس کو ہزاروں کے تعداد میں پڑھیں اور توجہ بھی نہ ہو اخلاص بھی نہ ہو صحیح نیت بھی نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے تو دروش تو کوئی بھی ہو چھوٹا درود ہے بڑا درود ہے اور مختلف درود جو ہے وہ کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن توجہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہونی چاہیے درود تاج آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا اس کے کچھ بینیفٹس ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں چھ ساتھ چیزیں ہیں تو آپ لوگوں کو اس میں سے جس چیز کی بھی ضرورت آپ اس کی نیت سے جائے اس کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے زیارت رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اگر کوئی اس نیت سے پڑھنا چاہتا ہے تو ایک سو ستر مرتبہ پڑھیں اور سو جائیں ون سیونٹی ٹائم رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھیں ون سیونٹی ٹائم اور گیارہ رات تک اس کو مسلسل پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد لیکن یہ نا غیر اختیاری چیز ہے نبی جس کی خواب میں آنا چاہے وہ آ سکتے نہ آنا چاہے تو ان کے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہاں اگر ہمارا اخلاص صحیح نیت توجہ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے پوری امید ہے کہ آپ سے زیادہ نصیب ہو جائے گی ون سیونٹی ٹائم گیارہ رات ہے مسلسل اس کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے جادو ہو شیاطین ہو چیچک ہو ٹھیک ہے اسے حفاظت کے لیے اس کو ہم نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے یعنی شیاطین سے چیچک جو بیماری ہے اس سے اسے حفاظت کے لیے جو ہے اور جادو سے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے اور اپنے اوپر اس کو دم کر لیں اچھا تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ دل کے صفائی کے لیے دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور دوسری چیزوں میں انسان کا اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی اللہ کی طرف دیہان نہیں ہوتا اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے ہر چیز کا تعلق دل کے ساتھ تو دل کے صفائی کے لیے جو ہے عشاء کے بعد جو ہے آپ فجر کے بعد اس کو ساٹھ مرتبہ سکسٹی ٹائمز فجر کے بعد اس کو پڑھیں عشاء کے بعد اور اثر کے بعد اس کو تین تین دفعہ پڑھیں اور اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تو میرے دل کے صفائی فرما دے اور اپنی محبت میرے دل میں عطا فرما دے تو انشاءاللہ تلہ اس سے اللہ تلہ ضرور فائدہ پہنچائیں گے دشمنوں سے حفاظت کے لیے اس نیت سے اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو 40 رات تک یعنی 40 راتوں تک متواتر ریگولر 40 راتوں تک اس کو آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے 41 مرتبہ یعنی دشمنوں سے حفاظت کے لیے 40 دن تک روزانہ اس کو پڑھنا ہے 41 دفعہ ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ تلہ تلہ جو ہے وہ حفاظت فرمائیں گے دشمنوں سے روزی میں برکت کے لیے جو آج کل سب کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے فجر کے بعد جو ہے 70 مرتبہ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس کو پڑھیں روزی میں برکت کے لیے اسی نیت سے پڑھیں اللہ تلہ یہ تو درود تاج کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی درود شیعہ پڑھے درود ابراہیم بھی پڑھ لیں کسی کا بیٹا نہیں ہوتا اولاد نہیں ہوتی اور کسی کو رزق کے مسئلہ ہے برکت نہیں ہوتی ہے پریشانی ہے جادو جنات رکاوٹے ہیں سب کا ایک حال ہے درود ابراہیم بس کو روزانہ ریگولر پڑھنا شروع کر دیں اور اخلاص ہی نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں پھر دیکھیں آپ کو کتنے فائدہ ہوتے ہیں اور بھول دیں کہ ہم نے کتنے دن پڑھنا ہی ہو اس کو معمول بنا لیں اور روزانہ پڑھیں روزانہ آپ سے سنگھ کو اس کا سواب پہنچائیں آپ سے کے گھر والوں کو اس کا سواب پہنچائیں صحابہ کو پہنچائیں لے بیعت کو پہنچائیں ازوالی متحرات کو پہنچائیں اللہ کے ولیوں کو پہنچائیں رشداروں کو دوست احباب عزیز و آکاری سب کو پہنچائیں ٹھیک ہے نا پھر دیکھیں آپ کو کتنے فائدہ ہوتے ہیں اچھا اگر کوئی پریگنٹ ہے دودھے تاج کو پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پھلیں اچھا کسی کا کوئی جائز مقصد ہے نہ جائز مقصد نہیں جائز مقصد ہے میاں بیوی کے آپس میں محبت کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح کو کوئی بھی جائز مقصد ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے آدھی رات میں آدھی رات یہ سمجھ لیں کہ اگر آج کل سوہ چار بجے فجر ہوتی ہے تو آپ دو بجے سمجھ لیں دو دھائی بجے اس ٹائم اٹھ جائیں تو اس ٹائم جا آدھی رات کے وقت باوضوع ہو کر اور آپ نے اس کو چالیس مرتبہ سچے دل کے ساتھ پڑھنا ہے اور ذہن میں آپ اپنا مقصد رکھ لیں جو بھی آپ کے جائز مقصد ہے تو تحجد کے ٹائم تین دو دھائی بجے اٹھ جائیں چالیس مرتبہ اس کو پڑھیں اور ذہن میں تصور میں اپنا مقصد رکھیں اللہ تعالی اس کی برکت سے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس کو پورا فرما دیں گے تو یہ کچھ بینیفٹس تھے جو دلدت آج سے اور بھی بہت سارے ہوں گے دلدت شیف کے تو بہت بینیفٹس ہوتے ہیں کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں تو جس کا اس میں سے کسی کو بھی اگر ہے کوئی روزی کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے دشمنوں سے کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے پریگرنسی کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے اور جادو شہاتین کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے تسلیمن کسیرن کسیر